ہلو دوستوں کیسے آپ کیسے چل رہی آپ کی پڑھائی میں آسکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل سست ہوں گے مست ہوں گے اپنی اپنی پڑھائی میرے پیارے بلکل بیست ہوں گے دیکھیں دوستوں ابھی تک میں آپ سب کو ڈیلی ریگولر آپ کو ہائیڈ بورٹ پر کلاس دیتا تھا لیکن آج ہم سوچ رہیں کہ آپ کو لکھنے کی جو اسویدہ ہوتی تھی اسویدہ کو ہم کم کرنے کے لیے اب آپ کو پیڈی ایف کے روپ میں کچھ دن کلاسیں دیں گے جسے آپ آسانی کے ساتھ لکھ پائیں اور ہاں اور آپ کم سمیں میں زیادہ جاتی چیزیں کو لکھیں اور اپنے نوٹس کو کمپلیٹ کر سکیں میرے پیارے سو سے پہلے بات ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو پڑھانا ہے مجھے کلاسٹین دکھا کہ کلاسٹین بہتے گیان مجھے آج پڑھنا ہے کیا ویدود بلو بیدود بلو میرے پیارے آپ کے بورٹ پیپر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو مجھے کیا پڑھنا ہے بیدود بلو پڑھنا ہے تو آپ لوگ فٹا فٹ رف اور پن لے کر کے بیٹھ جائیں اور آپ لوگ میرے ساتھ کیا کریں میرے پیارے لکھنا چالو کر دیں گے چلے ٹھیک ہے سٹارٹ کر دیکھیں بیدود بلو میرے پیارے یہاں پر ہم چرچہ کرتے ہیں اور ہر ایک پوائنٹ کو ہم لکھ کر کے آپ بتائیں گے آپ لوگ نورس کو کمپلیٹ کریے گا تو ساتھ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا سدھاند کیا ہے سدھاند کیا ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ بیدود بلو کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہو آپ کے گھروں میں بیدود لگایا جاتا ہے جس کے دورہ ہم پرکاس کو پرابت کرتے ہیں تو میری پیارے یہاں پر بتا کہ بیدود بلو بیدود دھارا کی اس میں پرباہ پر آدھاریت ایک اپکرن ہوتا ہے یاد کریے میری پیارے یا سدھاند کس پر کام کرے گا پہلا کام یاد کریے گے یا ہمیشہ بیدود بلو جو ہوتا ہے یا بیدود دھارا کو اس میں پرباہ اکرتا ہے میرے پیارے میں اس کو روپانتیت کرتا ہے اب کسی تار میں بددہ دارہ پروہیت کرنے پر اس میں اوسما اتپن ہو جاتی ہے جس تار کا تار بڑھ جاتا ہے اور تار ادھک بڑھنے سے تار سویت یعنی ہائٹ رنگ کا ہو جاتا ہے اور سویت تپت ہو کر چمکنے لگتا ہے اور پرکاس کیا کرتا ہے میرے پیارے اتپن کرتا ہے یہاں پر آپ کو بات یاد کر لینا ہے کہ بددہ بلو جو ہوتا ہے وہاں میرے پیارے کس پر آدھائیت ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک یاد کر لیجئے گا کہ بددد بلو میرے پیارے کیا ہوگا اس میں پرہاو پر آدھائیت ہوتا اس بات کو آپ کے بہترین طریقے بلکل یاد کر لینا ہے اب جب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے آگے سرچنا کے بعد ہم چرچہ کرتے ہیں یہاں پر آپ اس کی سرچنا کیا ہوگی یعنی کہ یہ بددد بلو کو کیسے بناتے ہیں ان سبی چیزوں کو ہم کیا کریں میرے پیارے دھیان دیں گے سب سے پہلے ہم اس کے بارے ہم بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو واقعتی دکھائیں گے اس کو بھی آپ کیا کرنا آسانی کے ساتھ سمجھے گا دیکھیں کہ میرے پیارے یہاں پر بتایا گیا کہ اس میں ایک کانچ کا بلب ہوتا ہے یعنی یہ گولا گولا کیا ہوتا ہے کانچ کا بلب ہوتا ہے جس میں سے تنگشتن دھات اتن تو ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے ایک تنگشتن دھات اتن تو ہوتا ہے بلب کو نیروات رکھتے ہیں دیکھیں کبھی کہ آپ یہاں سے یاد کریں بلب کو نیروات رکھتے ہیں یا کوئی اکری گیس جیسے آرگن اور نائٹروجن کو بھر دیتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ کو یاد کر لینا ہے کبھی کبھی آپ کے بورڈ پیپر میں یا کہیں پر بھی آپ سے کمپٹیسن میں پہنچ لیا جاتا ہے جو آپ کا گیس بلب ہوتا ہے بلب میں کون سے گیس بھری جاتے ہیں آپ کو یاد کر لینا ہے آرگن اور نائٹروجن گیس کو بھر دیتے ہیں اس کو اوپر میرے پیارے کیا ہوتے ہیں ایک دھات کی توپی لگی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہوں گے جب بلب کو ٹانگ دیں بلب کے اوپر کیا ہوتے ہیں ایک دھات کی توپی لگی ہوتی ہے جس کے دونوں طرف میرے پیارے پینے ہوتی ہیں اور یہ پینے کیا کرتی ہیں آپ کو پتہ ہوگی یہ پینے میرے پیارے کیا کرتے ہیں یہ پینے کیا ہوتے ہیں ہولڈر میں بلو کو ٹانگنے کا کام کرتی ہیں پر ہولڈر میں بلو کو ٹانگنے کا کام کرتی ہیں اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس میں ایک موٹے تار لگے ہوئے ایک کانچ کی چھن ہوتا ہے آپ بلو کو جب دیکھیں گے بلو کے اندر دیکھیں گے ایک کانچ کا چھن ہوتا ہے اور اس چھن میں کیا ہوتا ہے ایک تار لگا ہوتا ہے جس کے اوپر رانگایا سے جھالے ہوتے ہیں مطلب کیا ہوتا دیکھیں گے جب جو آپ کا تنگشتن دھاتو ہوتا ہے وہ موٹا کانچ ہوتا ہے کانچ کو اوپر ہم اٹائش کرتے ہیں جب آپ کی جو ٹوپی ہوتی ہے ٹوپی اوپر ایک چھوٹا چھوٹا پوائنٹ بنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم دکھائیں گے اس کے بعد جیسے یہ آپ کا دیا گیا یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے گا یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے یہ آپ کا جو ہے میرے پیارے یہ آپ کا موٹا کانچ ہے کانچ کے اندر کیا ہوتا ہے ایک آپ کا تار لگا ہوتا ہے اس تار ہوتا اور یہاں پر رانگا ہوتا ہے یہ آپ کی ٹوپی ہوتے ہیں ٹوپی بگل بگل آپ نے دیکھا دو پینے لگی ہوئے وہی لکھا آپ نے کانچ ہوتی ہے اس کے اوپر رانگا جھالے ہوتا ہے نیچے سرکا تنگشتن کا واری فیلمنٹ ہوتا ہے جس کا گلنانگ چونتیس سو ڈگری سلسل لگ بگ ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں گے یہ والا جو اس کا نیچلا سرہ اس میں اس کو کیا ہوتا ہے تنگشتن کا ایک فیلمنٹ ہوتا ہے اس کا گلنانگ میرے پیارے لگ بگ چونتیس سو ڈگری سلسلسل ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پڑھا کیا کیا ہوتا ہے نائٹوزن اور آرگن گیسے بھری ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا دیا گا اوپری بھاگ اچالک پدار لگا کر بند کر دیں جس سے وہاں اس کے اندر پڑھے سنے گئے اب دیکھیں جب پورا بلب آپ کا بند جاتا ہم نے بتایا کیا ہوتا ہے کانچ کا گولہ ہوتا ہے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کا جستے کٹاکے کیا ہوتا ہے ایک ٹوپی ہوتی ہے اور ٹوپی بگل بگل دو پینے ہوتے ہیں یہ دو پینے ہوتے ہیں ہمیں سب بلب کو ہولڈر میں لگانے کا کام کرتی ہیں اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ کانچ کچھان ہوتی آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کانچ کچھان ہے اس میں اندر کیا ہوتے ہیں تامے کے دو تار لگے ہوتے ہیں تامے کے دو تار لگے ہوں گے اوٹار کی جو نیچلا سرہ ہوتا ہے نیچلا سرہ ہم ٹنگشتن دھت کو ایک فیلامیٹر لگا دیتے ہیں جس کا جو آپ کو بتایا گیا جس کا جو گلنانگ ہوتا ہے اس کے بعد بتایا کہ اس کے سب سے اوپرے بھاگ میں کیا ہوتے ہیں ہم اچالکیا ہیں کوئی بھی اچالک پدار جس میں ہم دھارہ کا پروان نہیں کرا سکتے ہیں اچالک پدار سے کہ اس کو کیا کرتے ہیں میرے پیارے پوری طریقے سے اس کو ہم بھار دیتے ہیں دھنگ دیتے ہیں جس سے کی اس کے اندر پرکاس تھوڑا سوئی میرے پیارے پہنچ نہ سکے آئی ہوک مجھے آسا ہے کہ آپ کو یہاں پر سمجھ میں آیا ہوگا اگر کسی کوئی دکت ہوگی تو آپ کو بتائیے گا اب ہم اس کے کریا ویدھی کے بارے ہم آگے چرچہ کرتے ہیں کہ اس کی کریا ویدھی کیا ہوتی کیسے ہوتی یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب کریا ویدھی کی بات کرتے ہیں یہاں پر کریا ویدھی بھی آپ کو ہم نے نوٹ کر کے لکھوایا ہے بہت آسان سب دوں میں آپ لوگ بہترین طریقے سے نوٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب جب کریا ویدھی کہ ہم کار ویدھی کریا ویدھی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم بلب کو ہولڈر میں لگا سوچ آن کرتے ہیں میرے پیارے آپ دیکھیں جب آپ بلب کو ہولڈر میں لگا سوچ آن کرتے ہیں تو یہاں پر تاموے کے تار سے ہو کر کیا ہوتا ہے تو یہاں پر جو دھارہ دھیان دیجئے گا دھیان دیجئے گا کہ آپ کو یہاں پر بتا گیا ہے کہ جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں میرے پیارے ہولڈر کو یہاں سے کرنٹ ہوتا ہوا ہے یہاں سے کرنٹ ہوتا ہوا ہے یہاں سے ہوتا ہوا ہے چلو ہو جاتا ہے اس کے بعد چلو ہوگا تو یہاں پر بتایا گیا ہے جو آپ کا فیامنٹ ہے فیلامنٹ کا پرتیرود بہت ادھیک ہوتا ہے اور بہت ادھیکifer这是 دھارا بہتنے پر کافی اسما پردان کرتا ہے канале مہTE کرنے پر فلامنٹ کا تاب میرے پیارے یاد کر لینا اس پونٹ کو بہترین یاد کر لینا کہ جو آپ کا جب ہم دھارہ کا پرواہ کرتے ہیں دھارہ پرواہ کرنے بعد جو فلمینٹ ہوتا فلمینٹ کا تاب میرے پیارے پندسو ڈگری سلسل سے پچیس سو ڈگری سلسل تک ہو جاتا ہے اس پونٹ کافanın cuatro بلکل یاد کر لینا ہے ہو جاتا اتنے اور اceans پرmus گرم ہو کر سوٹ بعد اتنا تاب بڑھ جاتا ہے اتنے تاب پر پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا میرے پیارے یہاں پر فیلامنٹ ہوتا فیلامنٹ گرم ہو جاتا اور گرم ہو کر سویتر ہو جاتا پوری طریقے گرم ہو جاتا نہیں کہ سفید ہو جاتا ہے تثہ پرکاس دینے لگتا ہے جب آپ کا فیلامنٹ کیا ہوتا پوری طریقے سے سفید ہو جائے گا اتنا ڈگری سلسیر پر تب آپ کو کیا ہوگا میرے پیارے تب بلب یہاں پر پرکاس دینا چالو کر دیتا ہے اب بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ نروات والے بلب میں دو سیا ہے کہ دھیان دیجئے گا نروات والے بلو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر اس کے جشت پہلے ہم نے یہاں پر دیکھو پڑھایا ہے کہ اس کے اندر کیا کرتا ہے میرے پیاری یا تو ہم نروات رکھتے ہیں یا اس میں کیا ہوتا ہے اکری گیسوں کو بھر دیتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب بلو کو ہم نروات رکھیں گے یا جب اس میں ہم گیز بھریں گے تب کیا کنڈیسن ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر بتایا کہ نروات والے بلب کا دوست یہ ہوتا ہے ایک کئی سو ڈگری سلسل سے ادھک تاپمن کیا ہوتا ہے ٹنگشن واسپیت ہو کر کے بلب کی دیواروں پر جمنے لگتا ہے ارثات یہاں پر جب یہ والا ملے پیارے جب ایک کئی سو ڈگری سلسل سے ادھک ہوتا ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ تنگشتن پوری تاگے سے واسفت ہو کر کے اس کی دیواروں پر یعنی یہاں یہاں پر یہاں یہاں پر کیا ہوتا ہے جم نے لگتا ہے جس سے پرکاس دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے یعنی پرکاس کیا ہوتا ہے دیرے دیرے یہاں سے کم ہونا چالو ہو جاتا ہے واسفت دیوار پر جم جاتا ہے جس سے بل بکا پرکاس کیا ہوتا ہے میرے بارے مند ہو جاتا ہے اس دور کو اس جو آپ کا یہ دوست ہے اسی دوست کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کہتے ہیں ہم اکری گیسوں کو یعنی اس کے گیسوں کیا کہتے ہیں میرے پیارے یہاں پر ہم اس کے اندر جس سے نائٹوجن اور آرگن کو بھڑ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ٹنگسٹن کا واسپکرن کم ہو جاتی یہاں سے کیا ہوتا ہے ٹنگسٹن کا واسپکرن میرے پیارے کم ہو جاتا ہے اور گیس والے بلبوں میں کنڈلی کے روپ میں بناتے ہیں جو آپ evacuate ہوتا ہے اس کے فیلمنٹ کو ہم کنڈلی کے روپ میں کیوں بناتے ہیں اس سے یہی لاب ہو کیوں کہ دیکھیں یہاں پر بات ہی آجت کبھی کبھی کہ جو آپ کہیے اس کو ہم کنڈلی کے روپ میں کیوں بناتے ہیں اس بات کو آپ تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ اس کو کنڈلی کے روپ میں بنانے کا کیا کارن ہے اور ایسا اس کا بھی کوئی ریجن ہوگا جس کے وجہ سمجھ کو کیا کہتا ہے میرے پیارے کنڈلی کے روپ میں بناتے تو اس کو بھی ہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ فیلامیڈ کو کنڈلی قروپ میں کیوں بناتے ہیں اس کا یہی کارن ہے یہ کارن ہوتا کہ اس کا پرشتی چھتفل کیا ہوتا میرے پیارے کم ہو جاتا ہے اس کے سمپر میں کم گیسے آتی ہیں اور کم گیسے ہونے ایک وجہ سے اس کے اندر جو سموہن اور چالن ہوتا اسمہ کا جو سموہن اور چالن ہوتا اس کے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرکاض جاتا زیادہ میرے پیاری کیا ہوتا ہے پرابت ہوتا اگر ہم اس کو کیا کرتے ہیں گولہ اکار کرنا ونائت اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پرشتری چھتفل جتنا ادھیک ہوگا اتنے اوسما کا اوسما کا میرے پیاری یہاں دھیان دیجئے گا اتنا اوسما کا اور اوسما کا سنوہن یا چالن کیا ہوتا ادھیک ہوگا جب ادھیک ہوتا پرکاس آپ کو کم ملے گا اور جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں کنڈلی کے اکار میں اس کا چھتفل کو پرشتری چھتفل کو کم کر دیتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کا پرشتری چھتفل کم ہو جائے گا اور آپ کا جو اوسما کا سنوہن اور کیا میرے پیالے چالن ہے وہ کیا ہوگا اس کی ہانی کم ہو جاتی ہے اتا آپ کو پرکاس پرابت ہوگا آئی ہوپ میرے دوستوں مجھے آسا ہے کہ یہاں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگ فٹا فٹ اس کو پوری طریقے سے نوٹ کر لیجئے گا اور اگر یہاں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو میرے پیارے تو آپ لوگ ایک سندر سا لائک کریں گے یعنی میرے پیارے آپ کو لائک کرنا ہے اور لائک کر کے آپ کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور میرے پیارے آپ کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا ہے اور یہاں آپ کو پیڈی افی پرابت ہو جائے گا میرے پیارے میرے واتسپ نمبر آپ کو بتایا گیا ہوگا اس نمبر پہ آپ میسج کریے گا آپ کو پیڈیا بھی پرابٹ ہوگا ٹھیک ہے دوستوں ملتے ہیں آپ کو نئے کلاس کے ساتھ جے ہند جے بھارت مہندر پارسار تھی